موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ناظرین آئی پلس لینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم ناظرین کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیج کر ان کے جوابات چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نونٹ فرما لیں اور اس پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنے سوال ریکارڈ کر کے بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا تحریری شکل میں لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال و جواب کے جو اصول و ضوابی تھے ان سب کا پاس و لحاظ رکھیں بالخصوص اس بات پر دھیان رہے کہ آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعی ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے شروع میں یا آخر میں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم کو ملیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس ویڈیو میں جو سوالات ہیں پہلے ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال محمد شبیر جدہ سے سعودی عرب سے میرا سوال یہ ہے پیار رسول سے جب پوچھا گیا پیر کے روزے کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ پیر کے دن میری یوم پیدائش ہے تو کیا ہم امتی اپنے یوم پیدائش پر روزہ رکھ سکتے ہیں یہ ہمارے بھائیں سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزے سے متعلق سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ اس دن میری یوم پیدائش ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا کیونکہ آپ اس دن پیدا ہوئے تھے تو کیا ہم بھی جس دن پیدا ہوئے اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں یہ ہمارے بھائی کا سوال ہے تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزے کی جو وجہ بتائی وہ یہ کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو یہ مکمل بات نہیں ہے آب صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا یہ ایک حصہ ہے لیکن مکمل بات نہیں اگر صحیح مسلم کے حدیث دیکھیں تو اس میں آب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ پیر کا دن وہی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور یہ وہی دن ہے جس دن مجھ پر وہی نازل ہوئی یعنی جس دن مجھے نبی بنایا گیا نبوت ملی تو دیکھیں ایک چیز اور جڑ گئی ہے اور اس کے علاوہ سنان ترمیزی وغیرہ کی روایت میں ایک اور چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن بندوں کے عمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو پیر کے دن آب صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنا دیکھیں اس میں تین چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئی دوسرا یہ کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم اس دن نبی بنائے گئے وحی نازل کی گئی اور تیسرا یہ کہ اس دن بندوں کے عمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو پیر کے دن سے متعلق یہ تینوں باتیں جمع ہو گئی ہیں اور ان تینوں باتوں کو لے کر آپ سے سم نے جواب دیا کہ اس دن میں روزہ رکھتا ہوں اس لئے یہ سمجھنا کہ ہم لوگ بھی جس دن پیدا ہوئی ہے اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں یہ مکمل بات نہیں ہے اللہ کے نبی سم کی جو تین باتیں ہیں وہ تینوں باتیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں یہ پہلی چیز دوسری بات یہ کہ روزہ رکھنا یہ عبادت ہے روزہ رکھنا نمائے پڑھنا یہ عبادت ہے اور عبادت میں اصل منع ہے بائی ڈیفالٹ آپ کوئی بھی عبادت اپنی طرف سے نہیں یاد کر سکتے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں صرف انہیں انجام دے سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے لیکن امت کو یہ نہیں سکھایا ہے کہ تم لوگ بھی جس دن پیدا ہوئے اس دن تم لوگ بھی روزے رکھنا یہ نبی نے نہیں سکھایا ہے اس لئے ہم لوگ یا کوئی بھی شخص جس دن پیدا ہوا او دن روزے نہیں رہ سکتا یہ عبادت ہے عبادت کو اپنی طرف سے نہیں انجام دے سکتا اور صحابے کرام کا معاملہ دیکھیں دین کو سمجھنے کے اعتبار سے اور دینی حکامات پر عمل کے حساب سے اسی طرح نماز روزہ میں پابندی کے حساب سے صحابے کرام ہم اور آپ سے کہیں آگے تھے لیکن ان کی زندگی میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ وہ لوگ اپنی یوم پیدائش پر روزہ رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو صحابے کرام نے اس انداز سے نہیں سمجھا جس انداز سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لئے ہمارا یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ جس دن ہم پیدا ہوئے اس دن ہم روزہ رکھ سکتے ہیں جاد رہے کہ صحابے کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روزے کی تعلیم دی تو ان میں سے باز کا یہ حال ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں بھلا کر کہنا پڑا کہ اتنے روزے مت رکھو میں بھی روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں تم بھی روزہ رکھو افطار بھی کرو مسلسل روزے مت رکھو تو جو جماعت اور جو صحابہ روزہ رکھنے کے بارے میں اتنا شوق رکھتے ہوں کہ نبی کی بات سن کے اتنے روزے رکھیں کہ اللہ کے نبی کو مانا کرنا پڑے تو ان صحابہ اکرام کے سامنے یہ بات نہیں آئی کہ اپنی یوم پیدائش کی دن بھی روزہ رکھنا چاہیے ان لوگوں نے ایسا کچھ نہیں کیا اس لئے ہمیں بھی ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے خلاصے کلام یہ کہ روزہ خالص عبادت کا مسئلہ ہے اور ہم اپنی طرف سے اسے اپنی یوم پیدائش سے نہیں جوڑ سکتے ہیں اور اللہ کے نفسوں کا جو معاملہ تھا وہ یوم پیدائش کا بھی مسئلہ تھا اور یوم بیعصد کا مسئلہ تھا آپ اس دن نبی بنائے گے اور اسی طرح اس دن بندوں کے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو یہ جو تین خصوصیات پیر کے دن جڑی ہوئی ہیں وہ ہماری یوم پیدائش کے ساتھ نہیں جڑی ہوتی ہیں اس لئے ہم وہ کام نہیں کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے سوال یہ ہے کہ پانچ وقت کی نمازوں میں کون کون سی سورے پڑھی جائیں جیسا کہ یہ حدیثوں سے واجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ کی نماز میں سور عالی اور سور غازیہ کی تلاوت کیا کرتے تھے اسلام علیکم ورحمت یہ ہمارے بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز میں کون کون سی سورے پڑھ سکتے ہیں تو یہ آپ پڑھنا چاہیے تو دیکھیں جہاں تک جواز کی بات ہے آپ پانچ وقت کی نماز میں جو چاہیں سورت پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پانچ وقت کی نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی طور پر کیا کیا پڑھنا وارد ہے تو یہ ایک تفصیل طلب معاملہ ہے اور میں آپ کے سامنے تفصیلات نہ پیش کرتے ہیں یہ شیخ علبانی رحمہ اللہ کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں یہ کتاب انگلش میں بھی ہے اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے آپ کوئی زبان جانتے ہوں گے اور آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں شیخ علبانی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں تمام نمازوں میں کیا کیا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہے تو اس کتاب کا آپ مطالعہ فرمائیں انشاءاللہ آپ کو پوری تفصیلات مل جائیں گے آگے پڑھتے ہیں ہم ہمارے سامنے آوڈیو میں کوئی سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں شیخ صاحب میرے کو یہ مسئلہ جانا تھا کہ ہم جب پانی نہتے ہیں غسل کرتے ہیں تو غسل کرنے سے پہلے ہم وضو کر لیتے ہیں پیر کو چھوڑ کر وضو کرنے کے بعد میں غسل چالو کرتے ہیں پانی نہانے کا جو طریقہ ہوتا ہے درمیانی میں کبھی کیا ہو جاتا ہے گرم پانی جیسا آنکھ پہ ڈالنے سے پھر سے پیشاب آ جاتا ہے کبھی تو بیش میں پیشاب آ گیا پھر سے جو پورا طریقہ ہے سٹارڈنگ سے پھر سے ویسی چالو کرنا پڑے گا یا پھر ہم غسل کے درمیان اگر پیشاب آ گیا تو پیشاب کر لیں گے پھر ہم اپنا غسل کمپلیٹ کر لیں گے تو کیا ہمارا غسل کمپلیٹ ہو جائیں گا ذرا یہ مسئلہ بیان کریں گے تو مہربانی ہے یہ ہمارے بھائی کا سوال ہے سوال میں یہ پوچھنے کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کبھی کبھی جب ہم غسل کرتے ہیں اور سنت کے مطابق غسل کرنا چاہتے ہیں یعنی ان کی مراد غسل جنابت ہے تو اس طریقے پہ اگر ہم غسل کرنا چاہتے ہیں تو کبھی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم غسل کرنا شروع کرتے ہیں تو غسل کے بعد پیشاب آ جاتی ہے تو کیا پیشاب آنے کے بعد ہمارا یہ طریقہ جو ہم نے شروع کیا تھا اس کو پھر سے دوبارہ شروع کرنا پڑے گا نہیں پھر سے غسل کریں گے اور اس کے بعد ہم غسل کریں گے یہ ان کا سوال ہے تو دیکھیں میں آپ کے سامنے باضح کر دوں کی غسل دو طرح ہو سکتا ہے ایک تو صرف ایسے ہی نظافت کے لئے صفائی سترائی کے لئے جسے آدمی ڈیلی نہاتا ہے روزانہ نہاتا ہے حالانکہ وہ جسمانی طور پر ناپاک نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ نہاتا ہے صفائی سترائی کے لئے تو اس طرح سے اگر کوئی آدمی نہ آ رہا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کسی طرح بھی نہ ہے لیکن ایک دوسرا غسلی ہوتا ہے کہ آدمی غسل جنابت جنابت کی وجہ سے یعنی بیوی سے ہم بستری کیا ہے یا اس کو اطلاع ہوئا اس کی وجہ سے وہ نہا رہا ہے تو جنابت کی وجہ سے اگر وہ نہا رہا ہے تو اس کا ایک خاص طریقہ ہے اب اس میں بھی تقصیل ہے کہ کیا فرائز ہیں کیا سنن ہیں اس میں بھی اگر سے فرائز پر اقتفا کر لیں تو کافی ہو جائے گا لیکن سنن بھی اس کے ہیں اور رب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا طریقہ اس کا بتایا ہے تو اس طریقے کے مطابق بھی کوئی عمل کرے تو ٹھیک ہے لیکن بہرحال جنابت سے اگر آدمی غسل کرے گا تو اس کا ایک خاص انداز ہے اور اس کے مطابق ہی غسل کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ اس بات کو نوٹ کے لیجئے کہ وہ جس طریقے کو افالو کرنا چاہتے ہیں غسل میں وہ طریقہ اصل میں جنابت کے بات کا ہے نہ کی پیشاب کرنے کے بات کا پیشاب کرنے سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا ہے ایک آدمی نے پیشاب کیا بعد میں اسنجا کیا دھل لیا ناپاک نہیں ہوتا پیشاب کیا اور کہیں لگ بھی گیا تو اس کا جسم ناپاک نہیں ہوتا ہے وہ جنابت والی حالت نہیں ہوتی ہے تو یہ جو وضو ہے اس کے بعد گسل ہے جو پورا طریقہ اصل میں جنابت سے پاکی حاصل کرنے کا وہ طریقہ ہے اس لئے اگر آپ اپنے وضو کر لیا اس کے بعد آپ نے نہانا شروع کیا اور بیچ میں اگر پیشاب وغیرہ کی نوعبت آگئے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اصل میں یہ نہانا وہ پیشاب یا پیخانے کی وجہ سے نہیں بلکہ جنابت کی وجہ سے تو جنابت کی وجہ سے آپ گسل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ وضو کریں اس کے بعد پیشاب وغیرہ کی قطری نگلتے ہیں اور وہ بھی ایک استرار کا معاملہ ہے آدمی کبھی اس قیفیت میں ہوتا ہے آدمی کس ہے ساتھ نہیں دیتی ہے اور وہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے پیشاب ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ آپ وضو کر لیں اس کے بعد اگر پیشاب ہو بھی جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد آپ غسل کر لیں انشاءاللہ آپ کا غسل ہو جائے گا بس یہ ہے کہ حدیث میں جو طریقہ ہے کہ پہلے آپ کو وضو کرنا ہے اور اس کے بعد غسل کرنا ہے تو اس طریقے پر آپ عمل کریں انشاءاللہ بیچ میں جو بھی مسئلہ ہو رہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا امیدے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میں سولاپور سے سید بات کر رہا ہوں میرا ایک سوال یہ ہے کہ امام کے ساتھ ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں مغریب فضر یا عیشہ تو اس طرح میں امام صاحب جو کلمیں پڑھتے ہیں یا جو سورے پڑھتے ہیں وہ لاؤڈ آواز میں ہے اند Saleh سے آواز میں پڑھتے ہیں پر زہر یا اسر میں ہم جو پڑھتے ہیں نماز تو اس ٹم میں وہ سائلینٹ ہوتے ہیں کوئی آواز سے نہیں پڑھتے ہیں کئی سورے پڑھ رہے تو ایسا کیوں ہے زہر اور اسر میں کیوں لاوڑ میں سورے نہیں پڑھتے ہیں یہ اس کا جواب دینا یہ ہمارے ایک بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ ہم جو پانچ در کی نماز پڑھتے ہیں زہر اور اسر کی نماز ایسی ہے کہ اس میں لاؤڈ کے ساتھ کرت نہیں ہوتی یعنی جہر کے ساتھ کرت نہیں ہوتی جہری نماز نہیں ہوتی یعنی ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ سیرن پڑھتے ہیں امام بھی سیرن مقتدی بھی سیرن لیکن جو مغرب کی نماز ہے عشاء کی نماز ہے فجر کی نماز ہے تو اس میں لاؤڈ کے ساتھ کرت ہوتی ہے جہری کرت ہوتی ہے تو بھائی صاحب کا پوچھنا ہے ایسا کیوں تو دیکھئے آپ کے سوال کا دو جواب ہے پہلا یہ ہے کہ کیوں کا سوال کرنا اور اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے اس سے زیادہ ضروری یہ جاننا ہے کہ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں اور ثابت ہونے کے بعد یہ سوال آپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ سوال کرنا ضروری نہیں ہے اور اس کا جواب آپ کو نہ ملے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو اس چیز کا جواب تلاش کرنا یہ بالکل ضرور نہیں ہے ایک آدمی کی کوشش ہی ہونی چاہیے کہ نبی سے کوئی چیز ثابت ہوگی اب ہمیں اس کی کاپی کرنا ہے کیا وجہ ہے کیوں ہے اس سے کوئی لینا دینا ہے سنن نبی دعوت وغیرہ کی بڑی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے دورانے نماز آپ نے اپنے جوتے نکال دی پیچھے جو صحابہ اکرام تھے انہوں نے اپنے جوتے نکال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم کی تو پوچھا کہ تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں نکال ہے تو صحابہ اکرام نے کہا ہمیں کیا معلوم ہم نے تو آپ کو دیکھے جوتے نکالتے ہیں ہم نے بھی نکال دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے جوتے میں گندے کی لگی تھی جب نماز نے آکے بتا اس لئے میں نے نکالا تھا یعنی یہاں پہ صحابہ اکرام کے لئے یہ مات نہیں تھی کہ وہ بھی اپنی جوتے نکالے لیکن اس حدیث سے پتا کیا چلا کہ صحابہ اکرام وجہ کی پیچھے نہیں پڑتے تھے آپ نے جو کیا ہے وہ اسے ہم کو کرنا ہے کیونکہ وہ ہم کو ہم کو اس سے لینا دینا نہیں یہ ایک میسج ملتا ہے اس حدیث سے تو جواب میں پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ اس طرح کے سوال کرنا ضروری نہیں ہے نہ ان کا جواب جاننا ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آدمی چاہے تو اس طرح کے سوال کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ اس کی حکمت کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو بعض علماء نے اس پر بھی بات کیے اور اس حسنے میں دیکھئے اللہ کے نبی سے تو کوئی بات نہیں ہے کہ یہ فرق کیوں ہے یہ فرق کیا گیا یہ اللہ کے نبی سے ہم کی الفاظ میں تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اہل علم میں اس کی جو حکمت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ زہر اور اثر کی جو نماز ہوتی وہ دن میں ہوتی ہے دن میں شور ہنگامہ زیادہ ہوتا ہے تو اس میں جب قرآن پڑھایا آتا ہے تو اس کو سننا کسی اور کی کرت کو دھیان سے سن پانا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے دن میں یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس کی بنسبت رات میں شور ہنگامہ کم ہوتا ہے اس لئے رات میں کرت سننا یہ آسان ہوتا ہے اسی طرح سے دن میں جو کرت کی آتی ہے اس کی آواز بھی فست ہوتی ہے رات میں جو کرت ہوتی ہے اس کی آواز بھی بلند ہوتی ہے لیکن آج کل تو لارڈ سپیکر آج کل یہ مسئلہ نہیں ہے تو بہرحل یہ کچھ چیزیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں کہ دن میں جہر مناسب نہیں ہے یعنی دن میں بلند آواز سے پڑھنا یہ بہت زیادہ مفید نہیں ہے البتہ رات میں یہ بلند آواز سے پڑھنا یہ زیادہ مفید ہے اس لئے عام طور سے نمازوں میں یہی طریقہ رکھا گیا ہے کی بلند آواز سے رات میں پڑھا جائے اور دن میں پست آواز سے پڑھا جائے البتہ جو عیدین کا مسئلہ ہے جمعہ کا مسئلہ ہے تو جمعہ میں آپ دیکھیں جمعہ کے دن بھی جہر سے بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے کیونکہ جمعہ کے دن ایک خاص نماز ہے اور اس میں بہت زیادہ احتمام سے لوگ جمع ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ لوگ احتمام سے جمع ہوتے ہیں تو اس میں ایک exception ہے کہ جمعہ کی نماز کو بھی جہر سے ادا کیاتا ہے باقی عام نمازیں جو ہے پانچ ہوت کی نمازیں وہ دن میں جہر نہیں ہوتا ہے رات میں جہر ہوتا ہے تو اس کی یہ حکمت علماء نے بیان کی علماء کی بتائیوی باتیں ہیں اللہ کے نبی سسم کی زبان سے اسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ بات ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں یہ ایک وجہ علماء نے بیان کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی لیکن جو پہلی بات میں نے آپ کے سامنے کہی وہ بہت آئے میں اسے زیادہ میں رکھے کہ اس طرح کے سوالات اٹھانا ان کے جوابات معلوم کرنا ضروری نہیں ہے امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوگی ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم سیکھ میں محمد حریص پونے سے میرا سوال یہ تھا کی کیا خطنہ کرانے کے بعد جو خطنہ میں بٹی چمڑی ہوتی ہے اسے دفن کرنا چاہئے کیونکہ ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ خطنہ کرانے کے بعد جو وہ حصہ ہوتا ہے اس کو کیا دفن کرنا چاہئے یا کیا کرنا چاہئے انہوں نے کہیں سنا ہے کہ دفن کرنا بہترین طریقہ تو ٹھیک ہے آپ اگر اس کو دفن کرنا چاہتے ہیں تو دفن کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ بات کسی حدیث میں نہیں ہے ایسا میری معلومات کے اتر کسی بھی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں ہے بعض روایتوں میں ناخن وگرہ کے بارے میں بھی یہ بات آئی ہے لیکن وہ روایتیں بھی صحیح نہیں ہیں کہ ناخن وگرہ بھی کٹے آدمی تو اس کو لے جا کے دفن کر دیں اس خیال کے تحت کی جسم کا پارٹ ہے اور جسم جب مردہ ہوتا ہے تو اس سے دفن کیا آتا ہے اس لئے یہ ناخن وگرہ بال وگرہ یہ جسم کا پارٹ ہے اور یہ جو ہے جسم سے الگ ہوئی کہ ان کو دفن کیا جائے لیکن چاہے ناخن کا مسئلہ ہو بالوں کا مسئلہ ہو یا یہ جو آپ نے کا ختمہ کا مسئلہ یا کسی اور وجہ سے جسم سے کچھ نکلا تو ان ساری چیزوں کو دفن کرنا ضروری نہیں ہے اگر کوئی دفن کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہرحال یہ ضروری نہیں ہے اور کتاب اور سنت کی روشنی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو مائنر چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جسم سے الگ ہوتی ہیں بال ہیں ناکھون ہیں یا چھوٹا موٹا ٹکڑا ہے تو اس کو دفن کرنا ضروری ہو جیسے آپ بال ناکھون کئی بھی پھیک دیتے ہیں تو اسے بھی پھیک سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے البتہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جسم کا کوئی بہت بڑا پارٹ جسم سے الگ ہو جاتا ہے جیسے کسی کا ہاتھ کٹ گیا پیر کٹ گیا تو ان چیزوں کو لے آکے دفن کیا جاتا ہے اور وہ چیزیں تو بعض آثار وغیرہ سے ملتی ہیں لیکن یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو جسم سے الگ ہوتی ہیں تو اسے دفنانا ضروری ہے تو اس تعلق سے کوئی روایت نہیں ملتی اس لئے اگر کوئی لیا کہ دفن کرنا تو چلا دفن کریں لیکن کوئی دفن نہیں کرتا ہے تو بھی اس کے بارے میں ہم کوئی بات ایسی نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط کر رہا ہے اس کو دفنانا ہی ضروری ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میں جوت پر آجستان سے بول رہا ہوں میرا نام محمد اسلام ہے سوال یہ ہے کہ جو لڑکی کی سعادی میں خان لڑکی والے کی طرف سے جو خانہ دیا جاتا ہے وہ خانہ اسلام کی نظر دی جو اسلام کی روح نہیں مکیا ہے کیا اللہ کا رسکن نے یا صاحبوں نے اس کی تردی دیئے یا انہوں نے کیا ہے اس کا جواب دیئے یہ ہمارے ایک بھائی ہیں راجستان سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ کہ شادی میں لڑکی کی طرف سے جو خانہ کھلا جاتا ہے تو یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے یا نہیں تو دیکھئے ہمارے یہاں شادیوں میں جو کھانا یعنی نکاہ کے وقت لڑکیوں کی طرف سے جو کھانا ہوتا ہے بارات جاتی ہے وہ لڑکی والے کھانا کھلاتے ہیں تو یہ طریقہ تو اسلام میں قطر نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے لیکن ہندوستان میں ایسا اصل میں اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ ہندو سماج میں ہندو کلچر میں ایسا ہے ان میں شادی ہوتی ہے اور اس طرح سے کھلائے پلائے آتا ہے تو مسلمانوں نے انہی سے اس کو کاپی کیا ہے تو یہ کلچر وہاں سے ایڈاپ کیا گیا ہے اور اس لئے اس سے بچنا چاہیے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی کھلا رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ کسی اور کے کلچر کو کاپی کر رہا ہے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے آدمی کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے بچنا چاہیے آپ ثبوت مانگ رہے ہیں تو قرآن حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے البتہ ایک روایت ہے مگر وہ چھوٹی روایت ہے امام بیقی رحم اللہ کی کتاب دلائل نبوہ اس میں ایک روایت ہے اور اسی طرح سے طبقات ابن سعد میں یہ روایت موجود ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب شادی بھی ام حبیبہ سے رضی اللہ عنہ سے تو بادشاہ نے یہ شادی کرائی تھی اور بادشاہ نے شادی کے وقت یعنی نکاح کے وقت دعوت دعوت کا انتظام کیا تھا یعنی نکاح ہوا اور فوراں اسی وقت دعوت کا انتظام کیا تھا جیسے ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے اور کھلاتے ہیں لڑکی والے کھلاتے ہیں تو لڑکی کی طرف سے انتظامات وہ بادشاہ نے کیے تھے تو اس نے کھانے کا بھی انتظام کیا تھا تو نکاح کے وقت جب سب جانے لگے تو اس نے کہا اجلسو فا انہو من سنت الانبیاء اس نے کہا کہ بیٹھو کیونکہ انبیاء علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جب ایزا تزوجو جب وہ شادی کرتے ہیں تو اکل تاہم کھانا کھاتے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ انبیاء کی سنت ہے کہ نکاح کے وقت کھانا کھانا چاہیے اس لئے بیٹھو کھانا کھا کے جاؤ تو یہ روایت ہے دلائل النبوہ امام بیقی ریم اللہ کی کتاب میں اور تب قاتل بن ساتھ میں لیکن یہ جھوٹی روایت ہے کیونکہ دلائل النبوہ کی جو سند ہے اس میں ایک راوی ہے محمد بن حسن بن زبالہ یہ کذاب راوی ہے جھوٹا راوی ہے حدیث گڑھتا تھا بہت سارے مہدیس نے اس کے بارے میں یہ شہدت دی ہے کہ یہ حدیث گڑھنے والا ہے اور تب قاتل بن ساتھ کی روایت میں محمد بن عمر یہ بھی کذاب راوی ہے تو دو سندے ہیں دونوں میں جھوٹے راوی ہیں اس لئے یہ چیز دلیل نہیں بن سکتی اس میں یہ بات ہے اتفاق سے کہ نکاح کے وقت کھانا کا انتظام ہونا چاہیے اور وہ انتظام بھی لڑکی کی طرف سے ہوا تھا تو وہ چیز دلیل بن سکتی تھی اگر وہ صحیح ہوتی تو لیکن وہ جھوٹی روایت ہے اس لئے وہ دلیل نہیں بن سکتی سند میں محمد بن حسن بن زبالہ کذاب راوی ہے اور دوسری طب قاتل بن ساتھ والی روایت میں محمد بن عمر راوی ہے وہ بھی کذاب راوی ہے اس لئے جھوٹی روایت ہے یہ روایت دلیل نہیں بن سکتی یہاں پر ایک بات اور واضح کر دوں کہ کچھ لوگ نکاح کے وقت ہی ولیمہ کا ڈالتے ہیں یعنی عورت کی رخصتی کے بغیر نکاح ہوا ابھی عورت کی رخصتی نہیں ہوئی رخصتی سے پہلے ولیمہ کا ڈالتے ہیں اور ولیمے کے نام پہ ایک دعوت پیش کرتے ہیں اور پھر وہ اس حدیث سے استلال کرتے ہیں یہ جو جھوٹی حدیث کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے دیا وہ اس حدیث سے استلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث میں اس بات کا ثبوت ہے کہ نکاح سے پہلے ولیمہ ہو سکتا ہے میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ ایسا کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ نکاح کے وقت آپ ولیمہ کر سکتے ہیں رخصتی سے پہلے صحیح حدیث تو جانے دیں جھوٹی من گھڑت فائبریکیٹر حدیث میں بھی یہ بات نہیں آئی ہے کہ نکاح کے وقت آپ ولیمہ کر سکتے ہیں یہ جو جھوٹی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ وہ کھانا ولیمہ کا تھا بلکہ اس میں تو یہ بات ہے کہ وہ کھانا نکائے کا تھا شادی کا تھا اگر یہ روایت صحیح ہوتی تو اس میں اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ نکاہ کے وقت ولیمہ کیا جائے بلکہ اس میں اس بات کی دلیل ہوتی کہ نکاہ کے وقت لڑکیوں کی طرف سے کھانا کیا جائے جو ہندو لوگ کرتے ہیں اور بہت سارے مسلمان اس کی کاپی کر رہے ہیں تو یہ بات ہے اس میں کہ نکاہ کے وقت کھانا ہوتی ولیمہ کی بات نہیں ہے علیمہ ایک الگ چیز ہے وہ رخصتی کے بعد علیمہ ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے جب بھی علیمہ کیا رخصتی کے بعد کیا کوئی علمہ نے کہا ہے کہ رخصتی سے پہلے علیمہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ان کی اپنی راہ ہے یہ سنت رسول نہیں ہے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے قرآن سے ثابت نہیں ہے ان کی اپنی راہ ہے کہ چلو ایسا کر سکتے ہیں تو اگر کوئی کر رہا ہے تو علمہ کے قول پر عمل کر رہا ہے لیکن حدیث کو اگر کوئی فالو کرنا چاہے سنت پر عمل کرنا چاہے تو سنت میں تو ذرہ برابر اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نکاح کے وقت کھانا کھا رہا جائے یا نکاح کے وقت ولیمہ کیا جائے کسی طرح کا بھی ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے اس لئے نکاح کے وقت کھانے کے جو سشتم ہے جو طریقہ ہے وہ دونوں اعتبار سے غلط ہے اگر وہ نکاح کا کھانا ہے تو بھی غلط ہے کیونکہ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے ایک روایت ہے جو جھوٹی ہے اور اگر اس سے ولیمہ کا کھانا بتاتے ہیں ولیمہ کا نام دیتے ہیں تو یہ بات بھی اللہ کے نام سم سے ثابت نہیں ہے اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ لوگوں نے اصل میں یہاں پہ کیا کیا ہے ہمارے ہندوستان میں لوگوں کی ایک عادت بن چکی ہے نکاح کے وقت کھانا اب یہ بڑے بڑے سیٹھ لوگ بڑے بڑے لوگوں کا یہ کلچر کا ایک حصہ بن چکا ہے جسے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں وہ نکاح کے وقت کھائیں گے اسے چھوڑنا نہیں ہے اس لئے اب اس کا حل یہ نکالا لوگوں نے کہ فقی کتابوں میں کچھ حقوال مل گئے کہ نہیں وہ رخصتی سے پہلے بھی ولیمہ کر سکتے ہیں اب اس کو بیس بنا کے اب کیا کیا جا رہا ہے یہ جو ہندوانا کلچر ہے نکاح وقت کھانا اس کو اسلامائز کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ نکاح کے وقت جو کھانا تھا اسے کسی طرح سے ولیمہ بنا دیا جائے تو اس کو ایک ٹائٹل دے دیا ولیمہ کا کھانا نہیں ہماری ایک ایسی حالت ہو چکی ہے کہ اگر ہم نے کسی اور کے کلچر کو اپنا لیا تو اب اسے دستبردار ہونے کے لئے تیار نہیں ہے اس کو کسی طرح سے کھیشتان کے جائز بناو اس کو کوئی اور نام دے دیا ولیمہ بھئی چلے گا جیسا ہے پہلے چلے تو اب بھی چلے گا لیکن وہ نام کیا ہوگا نکاح کا کھانا نہیں ولیمہ ہے یہ غلط بات اللہ کے نبی کی سنن سے محبت کیجئے آپ سوچئے تمام زخیر حادث چھان ماریے سوچئے کہ کیا کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی سے پہلے ولیمہ کیا قطعا نہیں اسی طرح صحابہ اکرام کی پوری زندگی چھان ماریے کیا کسی ایک صحابی نے بھی رخصتی سے پہلے ولیمہ کیا بالکل نہیں نہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے نہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے تو پھر یہ کہاں سے آپ اس کو ڈھو رہیں کہ نہیں وہ شاد نکاح سے پہلے ولیمہ ہو جائے گا ولیمہ ہو جائے گا ہمارا تو یہ دعوی ہے نا کہ ہم نصوص کو صلف کے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں یعنی قرآن حدیث کی جو نصوص ہے اس کو ویسے سمجھتے ہیں جیسے صلف نے سمجھا یہ کس نے سمجھا ہے ہمیں معلوم ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ فقی کتابوں میں کچھ اقوال ہیں لیکن وہ صلف کے اقوال نہیں ہیں اور نہ ہی کسی مطلب سیکہ محادیث بڑے اہم لوگوں کے اقوالیں ہو اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے ابن تیمیہ رحم اللہ کے فتح ابن تیمیہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ولیمہ جو ہے رخصتی کے بعد ہونا چاہیے ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں ولیمہ رخصتی کے بعد یہی حدیثیں ثابت ہوتا ہے اور شیخ علبانی رحم اللہ نے تو باقیدہ شادی کی موضوع پر ایک بڑی اہم کتاب لکھئے جس کا نام ہے آداب الزفاف اور اس کتاب میں شیخ علبانی رحم اللہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ ولیمہ میں سنت یہ ہے کہ وہ رخصتی کے بعد ہونا چاہیے ایک دن دو دن تین دن آدمی چاہے تو تین دن کر سکتا ہے تو بھائی سنت کو زندہ کیجئے احیاء سنت سنت کو زندہ کیجئے سنت پر عمل کیجئے من رغبہ ان سنتی فالیسہ منی یہ جو حدیث ہے کتنے لوگ شادی کے موقع پر پڑھتے ہیں کہ جو میری سنت سے اراز کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا اس سنت میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ نبی کے سنت سے اراز نہیں کرنا چاہیے تو اللہ کے نبی کی بھی سنت یہی ہے یہ رخصتی کے بعد علیمات تو رخصتی کے بعد کھنا چاہیے خلاصہ یہ کہ شادی کے موقع پر بس ایک ہی کھانا ہے وہ کونسا ولیمے کا کھانا بس اس کے علاوہ آگے پیچھے کسی بھی طرح کے کھانے کی کوئی تعلیم نہیں ولیمے کا کھانا یہ ضروری ہے تو اگر آدمی شادی کرے تو ولیمے کے کھانے کا انتظام کرے اور یاد رہے کہ ولیمے کے کھانے میں بھی کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا گیا کسی پہ کہ لازمی طور پر اس میں بکرا زبا کرے گوشت کا انتظام کرے بہت بڑی دعوت آدمی اپنی حیثیت کے مطابع ولیمہ کر لے اسلام نے شادی کو بہت آسان لکھا صرف ایک کھانا ہے ولیمہ وہ بھی حیثیت کے مطابع ہے اس کی کوئی شرط نہیں ہے کہ اس میں گوشت ہو سالن ہو یہ ہو بھلا ہو بلکل نہیں حیثیت کے مطابع آدمی ولیمہ کرے اسی پر اس کی شادی ہو جائے گی تو شادی بڑی آسان ہے اسلام میں اس لئے ہم اس کو آسانی رہنے دیں اور یہ ترے ترے کے کھانے بارات اور دنیا بھر کے جھمیلوں میں اسے ڈال کے مشکل نہ بنائے ورنہ زنگاری عام ہوگی اور شادی مشکل ہوگی امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ کچھ سوالات تھے ایڈیو کی شکل میں جن کے جوابات آپ کے سامنے رکھے گے اب ہم آگے بڑھیں گے تحریری سوالات دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں یا آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں یا تحریری شکل میں لکھ کر میسج کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں محصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں تو آپ اگر جواب پہلے چاہتے ہیں تو ویڈیو یا آوڈیو ہی میں سوالات ہم تک بھیجیں سوال پوچھتےnowیے سوال و جواب کے جو اصول و ضعبی تھے ان سب کا خیال لکھیں بدور خاص اس بات پر دھیان لے کہ آپ کا سوال کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اس کے جواب کی کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال کرتے ہوئے شروع میں یا آخر میں اپنا نام اور پتہ بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم کو ملتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ قرآن و حدیث کے روشنی میں جو ان کے صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائے تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور کچھ تحریر سوالات ہمارے سامنے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں سوال ہے کہ کیا میں عیسائی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں جبکہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے میں شادی شدہ ہوں تو یہ ایک بھائی ہیں جو شادی شدہ ہیں اور وہ ایک اور شادی کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں عیسائی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں کی نہیں دیکھیں یہ بات تو بڑی معروف و مشہور ہے کہ اسلام میں اہل کتاب خواتین سے شادی کرنا جائز ہے لیکن یہ جائز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں ان عورتوں سے شادی کریں بلکہ اس کے ساتھ اور بھی کئی چیزوں پر آپ کا دھیان ہونا چاہیے اور عیسائی عورتوں کو تو آپ جانے دیں جو عورتیں مسلمان ہیں ان میں بھی اللہ کے نبی اسلام کی ترغیب کیا ہے صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ عورتوں سے چار چیزیں دیکھ کے شادی کی جاتی ہیں کوئی حسن نصب دیکھتا ہے کوئی مال دیکھتا ہے کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے کوئی دینداری دیکھتا ہے فَذْفَرْ بِذَاتِ الدِّن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری دیکھ کر شادی کرنے کی ترغیب دلائی ہے تو آپ عیسائی عورتوں کو تو جانے دیں اگر مسلمان عورت بھی ہے تو بھی تاقید یہ کی گئی ہے کہ آپ دینداری دیکھو اور ایک عیسائی عورت کے اندر کیا دینداری ہے تو آپ کے مذہب اسلام پر ہی نہیں ہے تو جائز ہونا ایک الگ چیز ہے لیکن بہتر ہونا ایک دوسری بات ہے تو جائز تو ہے لیکن بہرحال بہتر نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ آپ مسلمان بلکہ مسلمانوں میں بھی دیندار عورت سے شادی کریں دوسرا پہلو یہ بھی ہے اس آپ کے سوال کا وہ یہ کی مسلم خواتین میں بہت ساری خواتین بہت ساری بہنیں بہت ساری عورتیں بگر شادی کے پڑی وی ہیں مسلمان عورتیں پریشان ہیں ان کو جوڑا چاہیے ان کو شوہر چاہیے وہ نہیں مل پا رہے ہیں اور آپ ہیں کہتے ہیں عیسائی عورس سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو یہ تو مناسب نہیں ہے نا اگر یہ ہوتا کہ بھئی مسلمان عورتوں میں کوئی بچا ہی نہیں ہے سب انگیج ہیں سب کی شادی ہو گئی ہے تو چلو بھئی آپ عیسائی عورس سے شادی کریں لیکن خود مسلمان عورتیں اس بات کی مستحق ہیں مسلمان بہنیں اس بات کی مستحق ہیں کہ آپ ان سے شادی کریں ان کو اپنی بھی بنائیں تو آپ کے لئے بہتر یہ ہے کہ آپ مسلمان عورت سے شادی کریں تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ایک عورت ہے اس کے شوہر نے اسے پانچ سال پہلے طلاق دے دی لیکن وہ گھر سے نہیں گئی بچوں کی خاطر اب ان کے بیچ پانچ سال سے کوئی رشتہ نہیں ہے کیا وہ عورت اب دوسرے آدمی سے نکاح کر سکتی تفصیل سے بتائیں عجیب سوال ہے کہ ایک عورت کو طلاق ہو گئی اور پانچ سال تک وہ اسی گھر میں بیٹھی رہ گی بچوں کی خاطر تو واقعی اگر ایسا ہے کہ طلاق ہوئی تھی صحیح طریقے کے مطابق طلاق واقع ہو گئی تھی تو اس کے بعد اس عورت کا اس گھر میں پانچ سال تک رہنا بہت ہی غلط بچوں کی خاطر کیا بات ہے بچوں کی خاطر بچے تو شہر کے بھی ہیں اور وہ وہیں پہ رہیں گے اور اگر بچوں سے بہت پیار تھا تو اپنے میکے بھی لے کے رہ سکتی تھی تو بچوں کے خاطر یہ کیا وجہ تھی بچوں کے خاطر بچوں کا اپنے پاس بھی رہ سکتی تھی بات چیت ہو سکتا تھا کوئی مسئلہ ہو سکتا تھا تو یہ شہر کے گھر میں پانچ سال گزارنا یہ تو درست نہیں ہے اگر شہر کے ساتھ آمنہ سامنہ ہوتا رہا تو ایسے آدمی کے ساتھ جو اب شہر نہیں رہ گیا اس کے ساتھ پانچ سال گزارنا یہ تو بلکل درست نہیں ہے اگر اس کے ساتھ یہ دن گزر رہے ہوں البتہ اگر یہ ہے کہ اسی گھر میں کہیں اور رہ رہی ہو اور اس سے سامنا نہ ہوتا ہو تو ایک الگ بات ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے مطلب ہندوستان میں جو ماحول ہے اس ماحول میں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک عورت کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر میں ہی ہے اور جس شہر نے طلاق دی پانچ سال تک رہے اس سے ہمنا سامنا نہ ہو یہ تو ناممکن سی بات لگتی ہے تو ہمارے حالات کے لئے آسے تو یہی منظر سامنے آتا ہے کہ بندے نے طلاق دے دیا اور یہ عورت اس کے گھر میں بیٹھی ہوئے پانچ سال تک یہ غلط ہوا یہ بہت غلط ہوا وہ آدمی اس کے لئے حرام ہو چکا تھا یہ آدمی اس کے لئے حرام ہو چکی تھی وہاں رہنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی عدد کے بعد وہ گھر چھوڑ دینا چاہیے تھا اس کو لیکن بہرحال وہیں پہ رہ رہی تھی تو غلطی ہے اس کی اس کو توبہ کرنا چاہیے معافی مانگنا چاہیے اب یہ ہے کہ کیا وہ عورت دوسرے آدمی سے نکاہ کر سکتی ہے تو اسی وقت کر سکتی تھی جب طلاق ہو چکا تھا ابھی پانچ سال ہو گیا تو پانچ سال کے بعد تو بدرجہ اولا کر سکتی ہے تو جب طلاق ہوا عدد ختم ہوئی اسی وقت وہ دوسری شادی کر سکتی تھی پانچ سال بعد کیا دکت ہے کیا مسیبت ہے اور یہ جو پوچھا جا رہا ہے کیا اب دوسرے آدمی سے نکاہ کر سکتی تو یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ پانچ سال جو گزرا ہے اس آدمی کے ساتھ گزرا ہے جو اس کو طلاق دے چکا ہے تب ہی تو یہ ذہن میں کھٹک رہی ہے بات کہ دوسرے سے نکاہ کر سکتی کی نہیں یعنی اس کے ساتھ رہتے رہتے کہ ایسا تو نہیں کہ نکاہ والا کوئی معاملہ ہوئی ایسا بلکل نہیں ہے اگر واقعی طلاق ہو چکی تھی تو عدد کے بعد اس عورت کا اس آدمی کے ساتھ رہنا بلکل بھی درست نہیں تھا اس عورت کو توبہ کرنا چاہیے غلط کام کیا اس نے اور جو اصل سوال ہے کہ دوسرا نکاہ کر سکتی تو بلکل کر سکتی کیونکہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے امیدے کے جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلہ سوال دیکھتے ہیں آگلہ سوال ہے کہ مرنے والے کی ایک بیٹی ہے یعنی ایک آدمی مر گیا اس کی ایک بیٹی ہے اور تین پوتے انہیں تین پوتیاں ہیں ان میں کس کو کتنا حصہ ملے گا اور پوتے پوتیوں کا کیا حصہ ہے نفیس آمد سیتہ پر اتر پردیش یہ یوپی سے نفیس بھائی کا یہ سوال ہے تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ مرنے والے کی ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو آدھا مال ملے گا یعنی مید کا جو بھی مال ہے وہ آدھا بیٹی کو ملے گا اس کے بعد آپ کریں تین پوتیاں اور تین پوتے ہیں تو باقی جو آدھا بچے گا وہ ان پوتے اور پوتیوں کو ملے گا وہ اس طرح کی نو حصہ کر دیں گے آدھا حصہ تو دے دیں گے بیٹی کو اور باقی جو آدھا حصہ بچے گا اس کا نو حصہ کریں گے نو میں سے دو دو حصہ ہر پوتے کو یعنی چھ حصہ پوتے کو اور تین حصہ پوتیوں کو یعنی ہر پوتی کو ایک ایک حصہ جائے گا ملے گا اگر بیٹا ہوتا تو پوتے اور پوتیاں حصہ نہیں پاتے لیکن یہاں بیٹا نہیں ہے صرف بیٹی ہے اور بیٹی کبھی بھی اپنے باپ کا مکمل مال نہیں لے سکتی بہی سے تیوارس یا تو ایک ہوگی تو ایک بٹا دو لے گی آدھا اور ایک سے زیاد بیٹی آؤں گی تو دو بٹا تیل لے گی پورا نہیں لے سکتی ہاں بیٹے ہو تو بیٹی بیٹیاں مل کے پورا مال لے سکتے لیکن یہاں بیٹے نہیں صرف بیٹی اس لئے وہ آدھا لے گی اور باقی آدھا remaining جو پروپرٹی ہے وہ جائے گا پوتے اور پوتی اور میں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے شیطان خواب میں شوہر کی شکل میں آتا ہے کیا کریں یہ شاید کسی خاتون کا کسی بہن کا سوال ہے کہ شیطان خواب میں شوہر کی شکل میں آتا ہے کیا کریں تو میرے خیال سے یہ شوہر کے ساتھ بدگمانی ہے آپ کو کیسے بتا شیطان ہے آپ ایک طرف یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ شوہر کی شکل میں آتا ہے دوسری طرف اس کو شیطان بھی کہہ رہی ہیں کس حساب سے آپ فیصلہ کر رہی ہیں کہ وہ شیطان ہو سکتا ہے شوہر سے آپ کی محبت تو آپ اس کا تصور کرتی ہو اور خواب میں بھی وہ آپ کے ساتھ رہتا ہو آپ کو یاد آتا ہو تو پھر آپ کو اسے شیطان منانے کی کیا ضرورت ہے استغفراللہ اللہ ہم سب کو معاف کرے یہ ایک طرح کی بدگمانی ہے شوہر اگر شیطان میرا اچھی بات ہے آپ اسے شیطان کیوں سمجھ رہی ہیں وہ آپ کا شوہر ہے وہ شیطان نہیں ہے یہ آپ کا وہم ہے اس وہم کو دور کریں اور آپ اپنے شوہر سے محبت کریں اور اس کے ساتھ اچھا اگمان کریں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے ایک شخص نے دو شادیاں کی پہلے بیوی کو طلاق نہیں دی بلکہ اسے ایسے ہی رہنے دیا اور خرچہ دیتا رہا لیکن کوئی میلان اس کی جانب نہیں اب وہ اپنے گھر ہے تو کیا دونوں انصاف کے لیے جسمانی تعلقات میں بھی انصاف ہونا چاہیے سوال یہ ہے کہ کسی صاحب نے دو شادیاں کی پہلی بیوی کو چھوڑ دیا دوسری جب شادی کی تو پہلی کو چھوڑ دیا اس کے ساتھ طلاق نہیں دیا اور خرچہ دیتا رہا لیکن جسمانی طور سے کوئی تعلق نہیں تو کیا جسمانی تعلقات میں بھی انصاف ہونا چاہیے یہ بلکل انصاف ہونا چاہیے اگر دو شادی ہے تو دونوں کو وقت دینا چاہیے برابر وقت دینا چاہیے لیکن یہ جو مسئلہ ہے کہ دو شادیوں میں پہلی بیوی کو اک نہیں دینا تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ جو کوئی غلطی ہے یا نانصافی ہے وہ شہری کی طرف سے ہے کیونکہ ہندوستان میں ہم بھی رہتے ہیں اور عام طور سے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب بندہ دوسری شادی کرتا ہے تو پہلی عورت خود ہی بھاگ جاتی ہے وہ خود ہی دور رہتی ہے تو آدمی تو دوسری شادی کرتا ہی اس لئے کہ میرے پاس دو بیوی ہو جائے یہ سوچ کے تھوڑی کرتا ہے کہ پہلی کو چھوڑ کے دوسری کرلوں ایسا ہوتا تو طلاق دے دیتا آدمی چاہتا ہے میرے پاس دو رہے تو اگر دوسری شادی کر کے پہلے کو چھوڑنا مقصود ہے تو فائدہ کیا دوسری شادی کر کے دو شادی آدمی اس لئے کرتا ہے کہ میرے پاس دو بیوی ہے جیسے آدمی چاہتا ہے کہ میرے پاس دو بچے ہوں تین بچے ہوں اسے چاہتا ہے میرے پاس دو بیوی ہوں تو اس خواہش میں وہ دوسری کرتا ہے تو یہ بہت بائید سی بات لگتی ہے ناممکن سی بات لگتی ہے کہ ایک آدمی شادی کرے اور پہلی کو چھوڑ دے دوسری کو لے کے بیٹھ جائے اور طلاق بھی نہ دے خرچہ بھی دیتا رہے اہم بات کیا ہے سوال میں لکھا ہے اور خرچہ دیتا ہے سوچیں آپ خرچہ بھی دے رہا ہے اور اس کو قریب نہیں کر رہا ہے یہ تو بہت بائید سی بات لگتی ہے عام تو اس سے ہوتا ہی ہے ان سب مسائل میں کہ وہ پہلی بیوی خود ہی باگ جاتی ہے خود ہی باگ جاتی ہے وہ خرچے لیتی رہتی اور دوسری شادی کے بعد اس کا مطلبہ سے بیک ہی رہ جاتا ہے مجھے خرچہ دو مجھے پیسہ دو اس کا سارا دھیان صرف پیسے پر چلا جاتا ہے اس کو کچھ نہیں چاہیے اگر بندے نے کسی عورت کے شاہر نے دوسری شادی کی تو اس کا ایک ہی شورت ہے پیسہ 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 وہ سوٹی اب تو ساری زیادہ چلے گی اس کے پاس پیسہ بڑھ گیا یہ شاہر بڑھ گیا اس کی فکر کس کو ہوتی ہے وہ پیسہ بڑھ گیا وہ پیسہ سب سے بڑا مدہ ہوتا ہے اس لیے خرچہ دیتا ہے دیتا کیا ہو لیتی ہوگی یعنی خرچہ دیتا کیا بندہ خرچہ تو اسولتی ہوگی اس لیے بچارہ دیتا ہوگا تو خرچہ بھی لے رہی اور آ بھی نہیں رہی تو اور بندہ طلاق بھی نہیں دی رہا تو یہ سوال میں نہیں لگتا کہ یہ جو ناانصافی ہوئی ہے یہ شاہر کی طرف سے اگر شاہر کی طرف سے بلفرض ہوئی ہے تو میرحال غلط ہے لیکن ہمارا تو حسن الزن ہے جو آج کے حالات ان کو دیکھتے ہوئے شاہر کے ساتھ کہ اس کی طرف سے ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی بلکہ خود یہ جو پہلی بیوی بھاگ گئی ہوگی اس لیے پہلی بیوی کو مشورہ دینا چاہیے کہ وہ بھی آئے ساتھ میں رہے جس طرح دوسری رہ رہی ہے اس طرح وہ بھی ساتھ میں رہے کیونکہ وہ خرچہ لے رہی ہے تو خرچہ لے رہی ہے تو اس کا حق بھی شاہر کو دینا چاہیے امیدے کی بات واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں فرد نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے بڑی ہی مشہور بات ہے یہ کسی زمانے میں لوگ بہت زیادہ اس سے نواقف تھے لیکن آتھ تو سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے کوئی بنیاد نہیں ہے فر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے بلکہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا تو جانے دیجئے نفس دعا مانگنا یعنی صرف دعا مانگنا ایسے ہی وہ استغفراللہ جو ایک سیگہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور دعا فر نماز کے بعد مانگنا نبی سے ثابت تو ایسی کوئی سیدیس موجود نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ آتا ہے کہ آپ نماز کے آخر میں دعائیں کرتے تھے وہ اصل میں نماز کے اندر سلام سے پہلے دعائیں کرتے تھے نہ کہ سلام کے بعد سلام کے بعد اذکار ہیں اور سلام سے پہلے دعائیں ہیں سلام کے بعد اذکار یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے سلام کے بعد استغفراللہ جو کی ذکر کے ساتھ ہے ذکر کا پہلو غالب ہے اس کے علاوہ باقی کوئی بھی دعا اللہ کے نبی سے سلام کے بعد ثابت نہیں ہے البتہ اگر کوئی دعا مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے اصل دعا جی کی کبھی بھی دعا مانگ سکتا ہے تو کبھی بھی میں نماز کے بعد بھی ہے کوئی مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ عادت بنا لے اور یہ تصور بٹھا لے کہ نماز کے بعد خاص قبولیت کی دعا ہے یا یہ سمجھ لے کہ یہ سنت ہے تو بہرحال یہ غلط ہے سنت نہ سمجھتے ہوئے کوئی شخص کبھی کبار ایسے ہی نماز کے بعد اکیلہ یا اجتماع کسی طرح بھی کبھی کبار ایسے مانگ لے سنت نہ سمجھتے ہوئے یہ سوچتے ہوئے کہ دعا تو کبھی بھی کی جا سکتی ہے تو ایسے نماز کے بعد بھی چلو کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آدمی اس کو سنت سمجھے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے یا نماز کے بعد نماز کا اس کا حصہ سمجھے یعنی نماز سے جڑی ہوئی چیز سمجھے تو پھر یہ غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے بچے کی پیدائش کے بعد ایک کانمی ازان اور دوسرے میں اقامت دینا کیسا ہے احمد علی سعودی عرب سعودی عرب سے کوئی احمد علی بھائی ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد ایک کانمی ازان اور دوسرے کانمی اقامت دینا کیسا ہے یہ چیز صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے جس حدیث میں اس کا ذکر ہے وہ ضعیف ہے یا پھر موضوع اور منکڑت ہے صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے اس لئے اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ عورت نے خلا کی عدت مکمل ہونے سے پہلے ہی دوسرا نکائے کر لیا کیا یہ نکائے جائز ہوگا؟ بلکل جائز نہیں ہوگا ایک عورت نے خلا لیا ہے اس کی ایک عدت ہے ایک حیض اس سے پہلے وہ اس نے دوسری شادی کر لیا تو یہ جائز نہیں ہے عدت سے پہلے عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال ہے ایک لڑکی نے کوٹ میریج کی لیکن اب اس کا شوہر اسے مارتا ہے لڑکی کے گھر والے اس کو نہیں پوچھتے ویراسے سے بھی بے دخل کر دیے لڑکی معاہد ہے اور لڑکا شرکی عمل کرتا ہے لڑکی کیا کرے؟ عجیب و غریب سوال ہے دیکھیں آپ ایک لڑکی نے کوٹ میریج کیا اب کوٹ میریج مطلب کیا ہوا ایک لڑکی اور لڑکا دونوں مل کے اپنی دنیا بسا لیے اب اس کے بعد جو کہانی شروع ہوتی ہے یہی گھر گھر کا مسئلہ ہے دیکھیں جتنی بھی رشتے ٹوٹتے ہیں وہ جو کوٹ میریج سے جو شادیاں ہوتی ہیں وہ اکثر ٹوٹ جاتے ہیں وہ چلتے نہیں ٹکاؤ رشتے نہیں ہوتے ہیں یہاں بھی وہی حال ہے کہتے کہ کوٹ میریج کیا اب اس کا شاہر اسے مارتا ہے دیکھیں ایک وقت تھا کوٹ میریج کیا اب اس کو پیٹ رہا ہے لڑکی کے گھر والے اس کو نہیں پوچھتے کیوں پوچھیں گے بھئی؟ لڑکی بغاوت کر کے کوٹ میریج جا کے کرے گی تو کیوں پوچھیں گے اس کو؟ ویراسس سے بھی بے دخل کر دیا ظاہیسی بات ہے ان کا غصہ آسمان پہ ہوتا ہے لڑکی نے بے دخل کر دیا باب کو ولایت سے ولایت سے بے دخل کر دیا تب خیال نہیں آیا ابھی پوچھا جا رہا ہے کہ ویراسس سے بے دخل کر دیا تو اس سے پہلے لڑکی نے کیا کیا؟ باپ کو ولایت سے بے دخل کر دیا باپ ولی ہوتا ہے لڑکی کا لڑکی نے ولایت سے بے دخل کر دیا اپنی مجزے سے جا کے شادی کر لیا تو باپ نے ویراسس سے بے دخل کر دیا ویراسس کیا؟ ویراسس تو بہرحال مرنے کے بعد ہوتی ہے ابھی موتی نہیں ہوئی ہی تو کہاں سے بڑے غل کرے گا لڑکی معاہد ہے توہید والے ارکامسی توہیدًا کسی موہید ہے کہ کسی کے ساتھ جا کے شادی کر لیں اب یہ توہید کہا ہم یہ نہیں کہتے کی وہ مشرق ہے لڑکی معاہد ہے اور لڑکا شignon کرتا۔ یہ کون سی توہید ہے بھائی لڑکی لوڑکی معکی ہے لڑکا شرقی عمل کر سکتاvsی توہید اسوقیں توہید کہاں گئی تھی جب شادی آ들ہی تھی کوٹ میرے جو راتا لڑکی معاہد ہے لڑکا شرک کی عمل کرتا سبحان اللہ اگر یہ واقعی معاہد ہے تو ایک مشرک کے ساتھ شادی کیسے کیا اگر یہ واقعی معاہد ہے تو ایک شرک کرنے والے کے ساتھ شادی کیسے کیا لڑکی کیا کرے اب کیا کریں گے سب کچھ تو ختم ہو گیا اب کیا کریں گے تو برحال صبر کریں لڑکے کے ساتھ رہیں جو کر لیا کریں اب کیا کر سکتے ہیں لڑکا مارتا ہے تو صبر کریں بھائی جو گلتی آپ نے کی ہو سکتا ہے اس کی سزا مل لی ہو سب سے بہتر حال یہ ہے کہ آپ توبہ کریں ان سب مسائل سے پہلے جو گلتی آپ نے کی ہے کوٹ میریج کر کے اس سے توبہ کریں اس سے توبہ کریں اس گلتی کو صدارنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد اگر آپ کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے نہیں تو پھر یہ ہے ایک آپشن رہتا ہے لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ گھر والے نہیں پوچھتے تو خولہ لے کر جائے گی کہاں اور آگے جو ویراسس سے بے دخل کرے گا اگر گھر والے باپ زندہ ہے تو زندگی میں تو بیٹی کا حق بنتا ہی نہیں تو بے دخل کہاں سے کرے گا حق ہی نہیں بنا تو بے دخل کہاں سے کرے گا تو دیکھیں اس کا حل یہ ہے کہ لڑکی اسی لڑکے کے ساتھ رہے جب اس کے ماں باپ نہیں پوچھ رہے ہیں اگر ماں باپ کا سپورٹ ہوتا تو خولہ لے سکتی تھی ماں باپ اس کی شادی کرا دیتے یا لڑکی کے پاس اگر کچھ بیلنس ہے یا کچھ اس کے اور دوسرے رشتے دار ہیں تو چلو ٹھیک ہے وہ خولہ لے کے کہیں اور شادی کل لے لیکن اگر کوئی ایسا راستہ نہیں ہے تو اسی بندے کے ساتھ رہے جس کے ساتھ اس نے کوٹ میریج کیا اور رہی بات یہ ہے کہ ویراست میں حصہ تو ابھی تو حصہ نہیں ملے گا باپ مرے گا باپ مرے گا باپ کی وفات ہوگی تب اس لڑکی کا حصہ بنے گا تو باپ اگر اس دنیا سے چلا جائے گا تو پھر اس کا حصہ کوئی نہیں رہ سکتا ہے یہ لڑکی نے کوئی مطلب ایسا کام نہیں کیا ہے کہ اس کو ویراست سے کار دیا جائے تو ویراست سے کوئی کسی کو بے دخل نہیں کر سکتا ہے لڑکی کا جو حصہ ہے وہ ملے گا اس کو اس کو کوئی روک نہیں سکتا اگر کوئی روک رہا ہے تو غلط کر رہا ہے اور باپ تو روک ہی نہیں سکتا باپ تو جب تک زندہ ہے لڑکی کا حصہ نہیں ہے اور جب زندگی جب اس کی سانس بند ہوئی تو پھر اب اس کے ہاتھ میں مال نہیں ہو تو بچوں کے پاس چلا گیا تو اس لئے بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لڑکی کو بھی دیں جو اس کا حق ہے یہ حل ہو سکتا ہے آپ کے اس مسئلے میں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین اب وقت تو ختم ہو رہا ہے اس لئے ہم اس پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات ویڈیو آوڈیو یا تحریر شکل میں بھیسکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو اور آوڈیو میں ان کو ملتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال وجواب کے اصول و ضعبط کا پاسو لحاظ رکھیں خاص طور پر دھیان لیں کہ آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو اور آپ کا سوال بامقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے شروع میں آخر میں اپنا نام بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہم کوشش کریں گے ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں اب اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی